موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں کیونکہ میں فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں آپ کا وہی پسندیدہ موضوع لے کر کے جسے ہم کہہ رہے ہیں آتنخواد کا ورود آپ ماشاءاللہ جڑے ہیں بنے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ یقینا ہمیں بھرپور فائدہ ہو رہا ہے اور کافی دلائل ہمیں مل رہے ہیں جس میں اس بات کی وضعت ہو رہی ہے کہ اسلام کا مسلمانوں کا یا اسلامی تعلیمات کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں آتنخواد سے اس کا کوئی مل نہیں بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور آپ ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں آپ تمام کا استقبال ہے پرزور استقبال اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفیظہ اللہ جو ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلے رششتوں میں جہاں تک بات پہنچی تھی اب اسی قوم آگے بڑھا رہے ہیں ہم شیخ محترم سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ آپ جو گفتگو کر رہے تھے جو تعلیمات اور ہدایت آپ واضح کر رہے تھے اگر ایسی کچھ تعلیمات اور ہدایت اور ہیں تو آپ بتائیں یا ہم پھر کچھ اور آگے سوالات کریں اگر ہدایت ہیں تو ذرا کچھ رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی کہ اسلام نے میدان جنگ میں کن اخلاق کا مسلمانوں کو پابند کیا ہے میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ یہ خود ایک مستقل عنوان ہے ایک مستقل موضوع ہے اس پر ہم نے دعوت دی ہے کہ ریسرچ اسکالرز جو ہے وہ سامنے آئیں اور اس پر کام کریں میڈیا پر کام کرنے والے ان پہلووں کو سامنے لائیں یہ بات ہم نے کہی ہے ہم یہاں اصل میں کوشش کر رہے ہیں کہ چند مثالیں دے کر ان پہلووں کو واضح کریں ان پہلووں کو سامنے لائیں جن سے جہاد کا روشن چہرہ سامنے آتا ہے اسلام کا روشن چہرہ سامنے آتا ہے اور اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے جاتی ہے تو گزشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے کئی ایک باتیں رکھی کئی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں رکھی آج کے اپیسوڈ میں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد نبی کے جو صحابہ تھے جو کہ یوں کہیے کہ اسلام کو لے کر عمل کرنے والے اور دنیا میں چلنے والے سب سے پہلے سب سے پہلا گروہ اور سب سے پہلی جماعت تھی میں ان کے طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں تاریخ تبری میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوری بعد مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر منتخب ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بلکل آخری ایام میں ایک لشکر تیار کیا تھا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک جنگ ہوئی غزو موتا کہلاتی ہے اس جنگ میں جنگ موتا میں تین جلیل القدر صحابہ شہید کر دئیے گئے کمانڈر حضرت زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضرت جعفر ابن ابی طالب اس جنگ میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہی رومی فوج جس نے مسلمانوں کے ان تین کمانڈروں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شہید کر دیا تھا وہ لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخیر میں حضرت زید کے فرزند حضرت عسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابھی یہ لشکر مدینے کی حدود جروف کا علاقہ کہلاتا اس علاقے تک پہنچا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی قبر لشکر کو ملی ابھی ایسی قیفیت تھی کہ اس لشکر نے وہی رکھ کر مزید احکامات کے انتظار کرنا مناسب سمجھا اسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ منتقب ہوتے ہیں منتقب ہونے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ذمہ جو کام تھے جو ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں لشکر اسامہ کو بھیجنا یہ سب سے پہلی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھی جب لشکر کو روانہ کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود لشکر کے ساتھ مدینے کے باہر تک تشریف لائے پیدل چلتے ہوئے اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر کے سامنے خطبہ دیا تھا اس خطبے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان اصولوں کا تذکرہ کیا جن اصولوں پر مسلمانوں کو یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ اصول وہی ہیں یا انہی تعلیمات کا نچوڑ ہیں جو تعلیمات پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے لی یعنی جن اخلاق کا اسلام نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں پابند کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اپنی فوج کو بھیجتے وقت ان اصولوں کا تذکرہ کر رہے انہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں کیا اصول تھے؟ کن باتوں کا خیال مسلمانوں کو رکھنا چاہیے تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں دس باتوں کی نصیحت کرتا ہوں دس پانچ اور پانچ دس پوری دس باتوں کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم اس کا خیال رکھو ناظرین آپ ان اصولوں کو یاد رکھیں ان اصولوں کا تذکرہ دنیا والوں کے سامنے کریں آپ ان دس اصولوں کو پہچانے یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دس اصولوں کا تذکرہ کیا کیا اصول تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا لا تخونو تم خیانت مت کرو خیانت کس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلی لشکر کے ساتھ خیانت دوسری یہ آپ کا امیر آپ کا ذمہ دار آپ کا کمانڈر آپ کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے اس میں خیانت مت کرو مال دولت وغیرہ اگر میدان جنگ میں ملتا اس میں خیانت مت کرو اور خیانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر دشمنوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ کوئی اصول ہے تو دشمنوں کے ساتھ بھی امانت داری کا تم لحاظ رکھا کرو خیانت اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے میدان جنگ میں بھی تم اس کا خیال رکھو یہ پہلی نصیت حضرت ابو بکر نے کی دوسری نصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی کہا لا تغلو مال غنیمت میں چوری مت کرو تیسری نصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی کہا لا تغدرو بے وفائی مت کرو وعدہ خلافی مت کرو معاہدہ شکنی نہ کرو تم اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہی دشمن کے ساتھ اگر معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کی آخری حد تک پابندی کرو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ یہ جو دس اصول ہیں دس تعلیمات ہیں ان کے تذکرے کو یہاں روک کر ایک واقعہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیا صرف امیر کی طرف سے لشکر کو ہدایات کی حد تک تھی یہ پریکٹیکل بھی تھی اس کو سمجھنے کے لئے ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں پھر واپس ہم لوٹ کر آئیں گے ان دس وسیعتوں کی طرف مسنف ابن عبی شہبہ حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں حضرت معاویہ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا روم کی فوج کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اتنے سال کے لئے اتنی مدت کے لئے فلا مدت تک ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے جب وہ مدت ختم ہونے والی تھی سلیم ابن عامر راوی ہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مدت قریب آنے لگی کچھ دن صرف باقی رہ گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیاری کی اپنے لشکر تیار کیا اور لشکر کو تیار کر کے اس بات کا حکم دیا کہ چپکے سے جا کر بلکل سرحد کے قریب موجود رہیں تاکہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہو دوسرے دن حملہ کر دیں معاہدے کی مدت جیسے ہی ختم ہو فوراں حملہ کر دیں جنگی اصولوں کے اعتبار سے کوئی غلطی بھی نہیں تھی لیکن مسلمانوں کے اندر معاہدے کی پاسداری وہی بات جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہ لا تقدیرو تم معاہدہ شکنی مت کرو سلیم ابن عامر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا لشکر ابھی تیاری کر ہی رہا تھا کہ لشکر کے ایک کنارے سے یہ آواز سنائی دی وفاؤن لا غدر وفاؤن لا غدر لوگو وفاداری کرو یعنی معاہدے کی پاسداری کرو غداری مت کرو یعنی معاہدہ شکنی مت کرو معاہدے کی پاسداری کرو معاہدہ شکنی نہ کرو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے تو دیکھتے ہیں کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمر ابن عمبسہ ہے حضرت عمر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بات بتائی گئی کہ عمر ابن عمبسہ نے یہ کہنا شروع کیا ہے تو حضرت عمر ابن عمبسہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہیں اور کسی اور قوم کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ رہے تمہارے اور دوسری قوم کے درمیان معاہدہ رہے تو جب تک اس معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے تم کوئی نئی حرکت مت کرو جب تک معاہدے کی مدت ختم نہ ہو جائے تم کوئی نئی حرکت مت کرو اب تمہارا معاہدہ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ہے ابھی مدت ختم نہیں ہوئی کہ تم لشکر تیار کر کے وہاں لے جا رہے ہو تمہارا یہ لشکر تیار کر کے وہاں تک لے جانا یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی میں داخل ہو سکتا ہے اور موررخین اس بات پر گواہ ہیں موررخین اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عمسہ کی یہ بات سننے کے بعد لشکر کو حکم دیا کہ واپس لا اٹھاؤ ہم معاہدہ ختم ہونے کے بعد ہی اپنی جنگ پھر سے شروع کریں گے تو یہ جو چیز ہے کہ اسلامی شریعت کی میں نے جسے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر عسامہ کو نصیحت کرتے ہوئے تیسری نصیحت کیتی لا تقدیرو تم معاہدہ شکنی مت کرو غداری مت کرو بے وفائی مت کرو اس کا لحاظ مسلمانوں نے ہمیشہ رکھا ہے عملاً دکھایا کر کے دکھایا ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے بہت اچھا مشاہ اللہ چوتھی وسیعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی کہا وَلَا تُمَثِّلُوا تم مسلح نہ کرو مسلح کہتے ہیں لاشوں کو بگاڑنا اگر دشمن کو مار دیا ہے وہ مر گیا ہے تو بس ختم جس مار سے وہ مر گیا وہ اس پر لگنے والی آخری مار تھی تمہاری طرف سے آخری معاملہ اس کے بعد مزید اس کو کاٹنا پیٹنا اس کی شکل بگاڑنا اس کے آدھا کاٹنا اس کی لاش کو اجار دینا بگاڑ دینا یہ جو طریقہ ہے یہ اسلامی شریعت کو پسند نہیں دوسرے الفاظ میں کہیے کہ بربریت کی اسلامی شریعت میں گنجائش نہیں لشکر کو حکم کہا وَلَا تُمَثِّلُوا تم یہسا کوئی کام مت کرو اور اگلی بات حضرت ابوبکر صدیق نے کہی پانچویں اصول پانچویں جو اصول یا پانچویں وسیعت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی وہ یہ تھی وَلَا تَقْتُلُوا تِفْلًا صَغِيرًا وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا وَلَمْرَأَهُ کسی چھوٹے بچے یا بڑی عمر کے بوڑھے یا عورت کو قتل مت کرو یہ تین چیزیں ہیں بچہ بوڑا اور عورت گویا مطلب جنگ جوانوں کا کام ہے جو جوان سامنے آتے ہیں ان سے لڑو لیکن جو بچے ہیں جو بوڑے ہیں اور جو عورتیں ہیں ان کو تم قتل مت کرو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانچویں وسیعت کی پانچویں نصیحت کی لوگوں کو کہا کہ تم اس کا خیال رکھو تمہیں ایسا کرنے کی اجازت اسلامی شریعت نہیں دیتی یہ پانچویں نصیحت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دس وسیعتوں میں سے پانچ وسیعتیں ہم نے سنی ہے یہ پانچوں کے پانچوں انسانوں سے متعلق ہیں لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں جب جنگیں ہوتی ہیں آج بھی جب جنگیں لڑی جاتی ہیں انسانی نقصان سے بڑھ کر لوگ کھیتی باڑی کا نقصان کرتے ہیں آبادیوں کو اجار دیتے ہیں ویرانے بنا دیتے ہیں امارتوں کو تباہ کر دیتے ہیں جانوروں کا کوئی سوچتا تک نہیں ہے جنگوں سے جانوروں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اب آپ دیکھی اس کے بعد کی جو تعلیمات ہیں اب جو تعلیمات حضرت ابوبکر صدیق نے یعنی چھٹی ساتویں آٹویں اور نویں جو تعلیم ہیں یہ چار کی چار تعلیمات آپ کو ایسی ملیں گی جن کا تعلق دیگر مخلوقات سے دیگر چیزوں سے ہے اچھے وہ بات آپ بیان کریں اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے ہمارے ناظرین کے لئے شاید مفیض ثابت ہو جیسے بھی آپ نے آخری جو پانچ نصیت بتائی ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم جو نصیت کی وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بچوں پر عورتوں پر بھروں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اسے ابو دوجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ تھا میدان جنگ میں گئے تھے ایک خاتون کا چہرہ آیا تو وہ مطلب اپنی تلوار روک لیتے ہیں اور اسے مطلب نظرانداز کر دیتے ہیں کیونکہ خاتون تھی وہ دیکھیں اصل میں اگر آپ اسلامی تاریخ میں تلاش کریں میں اصولوں کی بات کر رہا ہوں اب اصول کے ساتھ اگر مثالوں کو اگر ہم جوڑ لیں جو اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر اصول کی مثالیں اگر ہم تاریخ اسلام میں تلاش کرنا چاہے دسیوں مثالیں ملے گی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وفاداری کے سلسل میں ایک واقعہ صرف بیان کر اگر ایسے ہر اصول کے ساتھ اس کی مثالیں اگر میں بیان کرنا شروع کروں بات بہت دور جائے گی وہ جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ واقعہ عورتوں کو دیکھ کر مسلمان جو ہے آگے بڑھنے سے رکھ جاتے ہیں یا اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں ایسے مثالیں واقعی موجود ہیں تو بات ہماری ہو رہی تھی ہم نے یہ کہا کہ اسلامی جہاد میں نہ صرف یہ کی انسانی جان کے حفاظت کی بات ہے بلکہ مختلف قسم کی جو تباہی جنگوں سے آتی ہیں اسلام ان سلسلے میں بھی کن اصولوں کا پامن مسلمانوں کو کرتا ہے آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو نصیحتی وسیعت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی وہ تھی کہ کسی خجور کے درخت کو مت کاٹو اور کسی خجور کے درخت کو جلاو بھی نہیں خجور کے درخت کا تذکرہ اس لئے آیا کہ عرب کی سرزمین پر خجور کا درخت ہوتا ہے ورنہ ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ مسئلہ صرف خجور کے درخت سے متعلق ہے اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کسی کھیتی کو کسی درخت کو نہ اجاڑو کھیتیاں اجاڑ دینا آگ لگا دینا پوری کھیتی کی کھیتی برباد کر کے چھوڑ دینا اپنے گھوڑے اس میں دوڑا دینا تباہی لانا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نصیحت میں بات کہی کہا لا تعقیرو نخلا کسی خجور کے درخت کو مت کاٹو ولا تحرقو اور کسی درخت کو جلاو بھی نہیں اور دونوں طریقے سے درخت کو برباد کیا جاتا ہے درخت کو کاٹ دیا جائے یہ بھی بربادی ہے اور درخت کو جلا دیا جائے یہ بھی بربادی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے آپ اس نصیحت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ انسان تو انسان ہے اسلامی جہاد اس کائنات کی دوسری مخلوقات یا دوسری چیزوں کے نقصان کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے اسلامی جہاد ان اصولوں کا پابند ہے کہ درختوں کو کاٹا جائے یا درختوں کو اجاڑا جائے یا اسی کو آپ ذرا اور وصی پہمانے پہ لے کر جائیں تو آبادیاں اجاڑ دی جائیں ویرانوں میں بدل دیا جائے عمارتوں کو گرا دیا جائے یہ اسلامی جہاد کی تعلیمات نہیں ہیں اسلامی جہاد انتہائی ادنا مشکل سے مشکل صورتحال کے صورت میں اس کی اجازت دیتا ہے آپ کو پتا ہے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں سے صرف ایک جنگ آپ کو ایسی ملے گی جنگ بنی نظیر بنی نظیر یہودیوں کے قبیلہ مدینے میں رہتا تھا مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ کھلوار کا معاملہ کو چھو اس پر مسلمانوں نے باقیدہ معاہدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ان سے جنگ کی اس ایک جنگ کے اندر مسلمانوں نے بعض درخت کاٹے اور کیوں کاٹے اس لیے کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے آپ کو محاصرے میں اندر رکھے ہوئے تھے وہ باہر نکل کے نہیں آ رہے تھے اب ان کی کھیتیوں کو اجاڑنے کے ڈر سے کہ ان کی کھیتیاں اجڑ جائیں کہ شاید وہ لوگ باہر نکل کر آئیں شاید ان کے ساتھ معاملات ہو جائیں ان کے ساتھ جنگ کی ضرورت پیش آئے مسلمانوں نے ضرورت پر وہ درخت کاٹے اس پر بھی کافی کچھ ہنگامہ ہوا کافی کچھ ہنگامہ ہوا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار کر یہ مسئلہ سمجھایا کہ نہیں وہاں ضرورت تھی اور اللہ کے حکم سے ہی انہوں نے وہ درخت کاٹے ہیں آپ دیکھیں اسلامی شریعت کی نظر میں آج کوئی کبھی پوچھتا ہے ٹھیک ہے آج بھی دنیا بات کرتی ہے کہ اتنی جانیں تلف ہوئی کوئی یہ پوچھتا ہے کتنے درخت برباد ہوئے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ کوئی خبر پڑی ہے کہ کسی نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ درخت بلاوجہ کاٹے جا رہے ہیں میدان جنگ میں برباد کیے جا رہے ہیں کھیتیاں جاڑی جا رہے ہیں لوگ تو حساب میں نہیں رکھتے لیکن اسلامی شریعت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ نصیت تھی تم کسی درخت کو نہ کٹو اور کسی درخت کو آگ بھی نہ لگاؤ جلاؤ بھی نہیں یہ جو تعلیم ہے جیسے میں نے کہا کہ انسان تو انسان ہے اسلامی جہاد میں ان اخلاقیات کا پابند لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کا بھی خیال رکھیں وَلَا تَقْتَعُ شَجَرَةً مُثْمِرَةً کوئی بھی پھل دار درخت ہے پھل دینے والا درخت ہے سمر آور پھل دینے والا درخت ہے ایسے کسی درخت کو ختم مت کرو دیکھیں اگر ان الفاظ کی گہرائی میں کوئی جا کر دیکھے تو بہت بڑی تعلیم ہے اسلامی شریعت کی اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری جنگ جن لوگوں کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ معاملات رکھو جنگ لڑو ان کے ساتھ لیکن ان کے ساتھ جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے لیکن ان کی جنگ کے نام پر انسانوں کو جینے کے لئے اللہ تعالی نے جو وسائل مہیا کی ہیں پھل دار درخت ہے تو اس کے پھل سے دنیا کا بھلا ہوتا ہے تمہاری جنگ جو ہے ان سے ہو تو اس جنگ کے آڑ میں تم ایسی تباہی لاؤ کہ جو وسائل اللہ نے دنیا میں رکھیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں وہ بھی ضائع ہو جائیں اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا اسلامی شریعت کی نظر میں ایسے درخت کی حفاظت ہو رہی چاہیے جو درخت پھل دار ہے آپ دشمن سے رڑ رہے ہیں دشمن سے لڑیے لیکن پھل دار درخت کو آپ مت کٹیے اسلامی شریعت ان اخلاق کا پابند بنایا ہے اور یہ درختوں سے متعلق ہوئی نووی نصیحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو وسیعت تھی اس میں سے نوہ مسئلہ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے جانور زبا کر کے کھاتے ہو تو کھاؤ ورنہ کھانے کی ضرورت کے علاوہ کسی بکری کو زبا کرنا یا کسی اور اونٹ وغیرہ کو زبا کرنا اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے وہی مطلب کیا ہوا انسانوں کی جان کی بھی حفاظت کی پوری تعلیم انسانوں کے ساتھ بھی جنگ لڑتے ہوئے اخلاقیات کا پورا لحاظ دوسری دنیا کے جو پیداوار ہیں جو درخت ہیں جو دوسری پیداوار ہیں ان سب کی حفاظت کا مسئلہ اور اس سے آگے بڑھ کر دیگر جانداروں کی بھی حفاظت کا مسئلہ کہ تمہیں ضرورت ہے جانور کو زبا کر کے کھاتے ہو کھاؤ لیکن اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت کسی جانور کو زبا کرو کسی جانور کو ختم کرو اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے یہ نوی تعلیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وسیعت میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے اور سبحان اللہ دسویں نصیحت اور یہ نصیحت تو یقین کیوں کہ یہ کہ ان ساری نو نصیحتوں کا تاج ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسکل ختام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم جا رہے ہو روم کے علاقے میں جا رہے تھے کہا تم جا رہے ہو تو تمہیں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ہوگی اور اپنے عبادت خانوں میں وہ بند ہو گئے ہوگے جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ہوگی وہ اپنے عبادت خانوں میں بند ہوگے دوسری الفاظ میں یوں کہیے کہ مذہبی وہ رہنما جو جنگ سے نہیں جڑتے ہیں جو میدان جنگ میں آگ بھڑکانے میں نہیں آتے ہیں وہ مذہبی رہنما جو مذہبی رہنما یا دیندار لوگ جو اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے اپنے عبادت خانوں میں بند ہیں یا اپنے عبادت سے تعلق رکھتے ہیں تمہارے خلاف جو جنگ کا حصہ ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں مثال کے طور پر لشکر کو ابھارنا لشکر کو ورغلانا لشکر کو تمہارے خلاف میدان میں لانے کے لئے اگر یہ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ میدان جنگ میں شریک سمجھے جائیں گے لیکن کچھ لوگ جو ان کاموں میں نہیں آتے ہیں وہ لوگ اپنی جگہ پر اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں دنیا سے کٹے ہوئے ہیں اپنے عبادت خانوں میں گھسے ہوئے ہیں ایسے کچھ لوگ اگر ملتے ہیں تم کو تو میں تمہیں اس بات کا تاقید کے ساتھ حکم دیتا ہوں کہ ان کو ذرا برابر کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں ان کو قتل مت کرو یہ جو تعلیم ہے دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام جو ہے ایک عام غیر مسلم تو دور کی بات غیر مسلموں کے جو مذہبی رہنما جو مذہبی رہنما جو میدان جنگ میں نہیں آتے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام ان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیں توحید کو سمجھیں یہ تعلیم تو دیتا ہے لیکن مذہبی رہنما کے حصے سے ان کو قتل کر دو اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے یہ دسویں نصیحت یوں کہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں آپ کے سامنے اس حقیقت کو لاتا ہوں دیکھی آج کی اس اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دس وسیعتوں کا تذکرہ کیا ایک ایک وسیعت جنگ کے اندر جن اخلاق کی پابندی ہونی چاہیے ان کی ترجمان ہیں انہی اصولوں کی روشنی میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کہی شروع سے بھی ہم کہتے آئے ہیں کہ جہاد کا آتنگوات سے کوئی تعلق نہیں اسلام کا آتنگوات سے کوئی تعلق نہیں اسلامی تعلیمات کا آتنگوات سے کوئی تعلق نہیں بات بہت دور تک جائے گی لیکن میں نے موضوع کو سمیٹھ کر آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے ہم نے یہ باتیں ذکر کی کہ اسلام نے میدان جنگ کے اندر کن اخلاقیات کا مسلمانوں کو پابند بنایا ہے اور آپ یقین مانے میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اخلاقیات کے جو اصول و آداب ہیں اور ان کی پاسداری مسلمانوں نے جتنی کی ہے ان دو پہلووں میں جدید محذب دنیا ترقی آفتہ دنیا بھی مسلمانوں کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی اصول جو تلائے کی ہیں جو دنیا کے پاس ہیں جو اسلام نے پیش کی ہیں ان کا موازنہ اور پھر ان اصولوں کی پابندی کا پہلوی دونوں پہلوں کو اگر آپ دیکھیں گے دنیا مسلمانوں کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی یہ ہمارا اپنا چیلنج ہے ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں وہ آ کر اس چیز کو سمجھیں ماشاءاللہ جزاکم اللہ شیخ بہت ہی امدہ اور بہترین باتیں آپ نے بتائیں اور واقعی یہ جو دس نصیحتیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس نصیحتیں انشاءاللہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے کافی ہیں ناظرین یہ دس نصیحتیں آپ نے سمات کی ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے حافظے میں لے آئیں اور اسے باقاعدہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں اور یہ واضح کریں جیسے خود شیخ نے کہا اور شیخ نے چیلنج بھی کیا کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم ڈنکے کی چھوٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں میں شیخ سے متفق ہوں اور اس کی پرزورتائید کرتا ہوں لیکن کچھ ایسے تیخے سوالات جو ناظرین آپ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں عوام الناس کی طرف سے آتے ہیں اور وہ سوالیں انشاءاللہ ہم شیخ سے کریں گے اگلی نشست میں کیونکہ وہ ختم ہو چکا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ بہت جل آپ کے سامنے اگلے سوالات آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ